اور اب خبر اس کرمینل کی جو کنڈر فلموں کا سپر سٹار بننا چاہتا تھا چھوٹے موٹے اپرادوں سے روپے جمع کر اس نے چیلنجر نام کی فلم بھی شروع کر دی لیکن پیسوں کی کمی سے فلم بیچ میں ہی لٹک گئی اور اس کے بعد ریل لائف کا یہ ہیرو ریل لائف کا ویلن بن گیا جی ہاں عیشور عرف منعبہ نام کے شخص نے بینگلور کے ایک بڑے بزنس مین کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا اس ریپورٹ میں دیکھئے کیسے فلمی پردے کا وہ ہیرو فلمی سٹائل میں سلاکھوں کے پیچھے پہنچا وہ ریل لائف کا ویلن ہے لیکن اس کی خواہش ریل لائف کا ہیرو بننے کی تھی اور اپنی اس خواہ کو پورا کرنے کے لیے بینگلور کے اس بدماش نے کچھ ایسا کر دیا کہ پوری بینگلور پولس اس کے پیچھے پڑ گئی بینگلور پولس کی کئی ٹیمیں جن میں سو سے زیادہ پولس والے تھے عیشور عرف منعبہ کے پیچھے پڑ گئی جی ہاں ہیرو بننے اور فلم بنانے کے اپنے سفنے کو پورا کرنے کے لیے عیشور عرف منعبہ کے گینگ نے کرلوسکر کمپنی کے ایم ڈی کے بیٹے کو گڈنیپ کر لیا اور پیروتی کے رقم مانگی پچاس لاکھ روپے اب عیشور عرف منعبہ کے پیچھے پیچھے تھے پولس والے اور آگے آگے تھا عیشور عرف منعبہ کا پورا گینگ عیشور پولس کی ہر چال کو ناکام کرتے جا رہا تھا لیکن کہتے ہیں کہ نہ کرمنل کتنا بھی شاتر ہو کوئی نہ کوئی گلتی ضرور کرتا ہے اور یہی گلتی اس گینگ نے بھی کی وہ تاریخ تھی تئیس اغسط کی وقت شام کا تھا جب کرلوسکر کمپنی کے ایم ڈی ونائک آٹے کا بیٹا عیشان آٹے اپنے کالج سے گھر لٹ رہا تھا تب ہی عیشان بس سے چائے پینے کے لیے اتر گیا بس اسی موقع کی تلاش تھی بس کے پیچھے پیچھے چل رہے بدماشوں نے ترنتی عیشان کو اپنے قابو میں کیا اور کار میں اگوا کر لیا عیشان کے کڈنیپ سے پہلے گینگ نے اس کے بارے میں پوری ریکھی کی پندرہ دن تک اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی گئی یہاں تک کہ اس کی مہیلہ دوست کے ساتھ کالج میں اس کی کچھ فوٹوز بھی کیچی گئی ویسے تو عام طور پر عیشان کار یا بائک سے کالج جاتا تھا لیکن بائک خراب ہونے کی وجہ سے عیشان تیریس اغسط کو لوکل بس میں کالج گیا اور عیشور کے پاس عیشان کو کڈنیپ کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں تھا عیشان بینگلور کے ایک الہنگ کا بس ٹاپ پر چائے پینے کے لیے اترا تھا اسی وقت بدماش عیشان کو میٹیز گاری میں کڈنیپ کر لیتے ہیں عیشان کی کڈنیپنگ کے بعد عیشور اور مونی اپا گینگ کے بدماش عیشان کی فون سے ہی اس کی ماں کو فون کرتے ہیں اور ڈیمان کرتے ہیں پچاس لاکھ روپیوں کی بیٹے کی کڈنیپنگ سے عیشان کا پورا پریواب سکتے میں آ گیا اور ترنتیس ہائی پروفائل کے ڈیپنگ کے سوچنا بینگلور پولیس کو دی گئی کنڈیپنگ شہر کے بڑے آدمی کے بیٹے کی تھی لہٰذا پولیس ترنت حرکت میں آئی اور بینگلور کے نورتیسٹ علاقے کے ڈی سی بی کے اگوائی میں سو سے زیادہ پولیس والوں کی ٹیم نے عیشان کی تلاشی شروع کر دی بینگلور پولیس نے تیس سے زیادہ جگہوں پر چھاپے مارے چار ایسے دھکانے تھے جہاں بدماشوں نے عیشان کو رکھا تھا لیکن پولیس کے پہنچنے سے پہلے بدماش فرار ہو گئے پولیس کی بڑھتی سکریات سے منی اپا گینگ ٹر چکا تھا پولیس کہیں بھی گینگ کو ٹکنے نہیں دے رہی تھی جہاں جہاں بدماش ٹکانے کی تلاش میں جا رہے تھے وہاں پہلے سے ہی پولیس کی موجودگی نے منی اپا گینگ کے بدماشوں کو اندر تک ٹرار دیا لہٰذا بدماشوں نے اگلے ہی دن عیشان کو چھوڑ دیا اور فرار ہو گئے کٹناپ کی سوچنا ملتے ہی یلہنکا نیو ٹاؤن پولیس حرکت میں آ گئی سو سے زیادہ پولیس کرمیوں کی دس ٹیم بنائے گی اور جگہ جگہ ریڈ ہونے لگی اتنے بڑے پیمانے پر پولیس کی کاریوائی سے عیشور اور اس کے ساتھ ہی گھبرا گئے رات بھر وہ عیشور کو ادھر ادھر گھوماتے رہے لیکن پولیس نے انہیں سیٹل نہیں ہونے دیا اور آخرکار پریشان ہوگر اگلے دن صبح عیشان کو وہ سڑک پر ہی چھوڑ کر بھاگ گئے عیشان کی برابنتگی ہو چکی تھی عیشان صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ چکا تھا لیکنہ پولیس کو تلاش تھی ان کٹناپس کی جنہوں نے عیشان کو کٹناپ کیا تھا پولیس نے بدماشوں پر پیچھا چھوڑا نہیں تھا تب ہی دین دن بعد ہی ایک پول کال نے پولیس کا کام آسان کر دیا ایک کال عیشان کی مہلہ دوست کو عیشور کے گینگ کے ایک میمبر حاسن ڈوگری نے کی تھی حاسن ڈوگری نے عیشان کی مہلہ دوست سے کہا کہ عیشان کے موبائل سے انہیں اس کی کچھ آپتی جنک تصویریں ملی ہیں اور اگر وہ انہیں دو لاکھ روپے نہیں دے گی تو یہ تصویر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی عیشان کی دوست نے جب اس بات کی سوچنا پولیس کو دی تو پولیس کا کام آسان ہو گیا پولیس نے ایک ایسا جال بچھایا جس میں عیشور اور اس کے دوست پھنس گئے پولیس نے عیشان کی مہلہ دوست کے پاس دو لاکھ روپے دیے اور اسے آٹو رکشہ میں حاسن ڈوگری سے ملنے کے لیے بھیجا دلچسپ بات یہ تھی کہ آٹو رکشہ ڈرائیور ایک پولیس کرمی تھا اور ایتیات کے طور پر پانچ اور پولیس کرمیوں کو کیاب ڈرائیور بنا کر وہاں پر بھیجا گیا تھا ایسے ہی عیشان کی مہلہ دوست نے حاسن ڈوگری کو دو لاکھ روپے دیے ویسے ہی پولیس نے حاسن ڈوگری کو دبوچ لیا حاسن ڈوگری کی نشاندہی پر عیشور اور گینگ کے باقی ساتھیوں کو دبوچنے میں پولیس کو زیادہ وقت نہیں لگا عیشور پر بینگلورو کے کچھ پولیس تھانوں میں چینج سٹیسنگ اور لوٹ کے ماملے بھی درج ہیں